السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیسیل میں آپ حضرات کا استقبال ہے میں اس موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں کہ جس کمرے میں قرآن مقدس رکھا ہوا ہو اسی کمرے میں اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کرنا کیسا ہے یعنی ہم بستری کرنا کیسا ہے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسی کمرے میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور اسی کمرے میں اپنی بی بی کے ساتھ وہ صحبت کر رہے ہوتے ہیں اپنی بی بی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے دیکھئے فتابہ عالم گیری جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو بائیس پر اور بہار شریعت جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چھانوے پر ارشاد فرمایا گیا کہ جس کمرے میں قرآن مجید رکھا ہوا ہو اس کمرے میں صحبت کرنا ہم بستری کرنا جائز ہے درست ہے جس کمرے میں قرآن مجید رکھا ہو اس کمرے میں شوہر اپنی بی بی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے اور اس میں اس بات کا خیال لکھے کہ قرآن مقدس کھلا ہوا نہ رکھا ہو بلکہ کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو قرآن مقدس کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو اور کپڑے سے ڈھکا ہوا قرآن مقدس کا رکھا ہوا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں اس کمرے کے اندر اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کرنا جائز اور درست ہے لیکن قرآن مقدس کا عدب و احترام بہت ضروری ہے قرآن مقدس کا عدب و احترام بہت ضروری ہے تو اس بات کا خیال رہے کہ قرآن مقدس کھلا ہوا نہ ہو لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جس کمرے میں قرآن مقدس رکھا ہو اسی کمرے میں اگر صحبت کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قرآن مقدس کو پہلے ڈھک دیں اور ڈھکنے کے بعد پھر وہ ہم بستری کر سکتے ہیں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن مقدس کا عدب و احترام کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زنبی واتو بلی وما علینا اللہ البلاغ